غوث پیا کے پیارے قدم کا تائیس بار کہو غوث پاک تک پہنچو سبحان اللہ میں اپنے دادا کی شان میں پوڑنا ہوں اب اپنے دادا پیر کی شان میں سنو توجہ کہوں گا غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سہرے سہرے ولی گر دن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے گوث سہرے ولی گر دن پہ اٹھائیں تلوہ ہی کچھ ایسا ہے مولانا رزوان صاحب ادھر بھی ہوں ہاں بہرحال یہ دونوں رزوان کی محبت تھی کہ یہ فقیر شرفی آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا بڑی کوشش کی بہت جتر یہ لوگ ناک اچھی پڑھتے تو ہی ہیں لیکن اس سے اچھا سنتے اور میں ان کی توجہ چاہوں گا حسن مطلع نظر کر رہا ہوں پیر صاحب دیکھئے گا کہ آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے آنکھ کو روشن آنکھ کو روشن آنکھ کو روشن کرنے والا روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش پہ ہو پھر دوست کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش پہ ہو پھر دوست کا نقشہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے پیر صاحب سے مصافہ کرو مجھے پڑھنے والا ایسا ہے کون غوث ہے کون غوث پار سمجھو چاہوں گا اس شیر تو اگر یہ شیر سمجھ میں آ جائے تو محبت سے ایک بار پر اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار کی سمجھو چاہوں گا دیکھئے کون غوث پار کہ نورِ علی نورِ علی زخرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر سمجھو چاہوں گا دیکھا راہ کی تغارت حسن و خسین کے لقے جگہ میرے میرے نبی کا عبدالقادر میرے نبی کا عبدالقادر پیٹا ہی کچھ ایسا ہے سوال اللہ سوال یا رسول اللہ جنابہ تاجال علامہ تاجال علامہ نور عظیم میرے نبی کا عبدالقادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے شیر دیکھئے گا اسے بات تھوڑی سی بھاری ہے لیکن سناؤں گا اس لیے کیونکہ ہر سننی اس بات پہ بھاری ہے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے بہت سی رشان ہے تو تصوف کے باب میں خاص باب ہے اس کو کہتے ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ ارے چپو یوں بھائی اے مو سے نہ بولو حجتیں بنگال بہت مشہور ہیں سلوک الولایہ علیہ من حاج النبو ولایت کس اس کا سلوک نبوت کے پت پر راہ پر اس کے راستے پر یعنی جب ولی اس پت پر چلتا ہے تو چہرہ ولی کا ہوتا ہے جلوہ نبی کا اب انشاءاللہ کے موقع رہا تو میں اس کی وضاحت کروں گا شیر سنیے گا تو میں جو چاہوں گا علماء کی کہ قدمِ نبی پر قدمِ نبی پر سائرِ ولایت دیکھ کے دل تھک تھک بولے قدمِ نبی پر قدمِ نبی پر سائرِ ولایت دیکھ کے دل تھک تھک بولے رنگ رنگ نبی کا ان کی آدھا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے اور یہ میں سنی سنا یہ بات نہیں کر رہا ہوں چار سال میں نے وہاں یہاں سے جب میں علم کی ڈگری لے کے پہنچا تو اسی شہر میں پہنچا جہاں سے سوہ چھ سو ساڑھے چھ سو سال پہلے میرے دادا آئے تھے اسی شہرِ غوث میں پہنچا وہاں میں نے چار سال پڑھا ہے تو میں نے دیکھا ہے سنا سنا نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے تاج والے اپنا دامن پھیلا کے حاضری ہیں سوہان ہو میں نے اسی منظر کی منظر کشی کی ہے توجہ چاہوں گا کہ غوث و قطب اب ڈال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں غوث و قطب غوث و قطب اپنا دامن پھیلا کے ڈال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں ان کی ان کی سخاوت کا ولیوں میں چر چاہی کچھ ایسا سوہان اللہ سوہان اللہ سارے ولی گر دن پہ اٹھائیں تلبا ہی گج ایسا ہے وہ واقعہ سنا ہے نا ایک چور گیا تھا غوث پاک کے گھر ولی ہو گئے عجیب لوگ ہیں کچھ جنہیں یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا یہ میں جب میں مان چکا ہوں کہ آپ بنگال کے ہیں اب ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ آپ بنگال کے ہیں آنے سے پہلے سمجھ گیا تھا کہ آپ بنگال کے ہیں اسے مت کرو اسے بدنام بہت کیا گیا ہے باہر کی بنگالی بولتا بہت خاموش نہیں رہتا پرس اپنے اندر ایک تھوڑا سا تبدیل ہی لاؤ توجہ چاہتا ہے اگر کوئی بولے یا الٹا سیدھا کرے تو ہاتھ سے کرو مو سے اس سمیں مو سے بولنے کا حق سے میرا توجہ چاہوں گے تیار ہیں آپ کو تو یقین نہیں کرتے کہ یا چور گیا چوری کرنے ولی بن گیا چوری کرنا تو گناہ ہے گنہگار کو ولی بنا دیا تو میں نے کہا یا سمپل سی بات کومن سینس کی بات ارے جس کے گھر جو مال ہوتا ہے چور کو وہی ملتا سبہان اللہ اب یہ چور کا بھاگے تھا مقدر تھا کہ ایسے گھر چوری کرنے گیا جہاں ولایت کام باہ سبہان اللہ ولی بن گیا سمپل سی بات شیر دیکھیں اب توری خاص چور بنے اب دال یہاں سے پل میں ہوئے مرد زندہ چور بنے چور بنے اب دال یہاں سے پل میں ہوئے مرد زندہ ان کی ان کی کرامت کہا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی کرامت کہا اے لوگوں درجہ ہی کچھ ایسا ہے آخری شیر کہ چوچا شریف جو میرا پیتلی گاؤں ہے جہاں مغدو مشرف کی چھاں سبحان اللہ آخر راز کیا ہے کہ وہاں کوئی بھی جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے بی مار جائے شفا من جاتی ہے حق تو یہ ہے کہ اندھا جائے تو بینہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سفید راز کیا ہے تو میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے آخری شیر ہے توجہ چاہوں گے دیکھئے کہ روز کی چھوچا کی دھردی پر فیض کا دریا پختا ہے روز کی چھوچا روز کی چھوچا کی دھردی پر فیض کا دریا پختا ہے ارے ان کے ان کے کرم کا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے سہرے ولی کا دھے پہ اٹھائیں تلوا ہی مجھ ایسا ہے سبحان اللہ باشا اللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ میں اپنے شونار بانگلہ میں بیٹھا ہوں ہمار شونار بانگلہ امی تمہیں بالو باشی ہے توجہ چاہوں گا مقتہ سمات کرنے میں اپنا تعرف پیش کر چکا ہوں کہ میں اس خاندان کا ہوں لیکن نسبت میری کیا ہے کہاں وہ کہاں میں 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 کس طرح سے نبھایا ہے دل کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا اچھا ایک بات بتائیے سب سے زیادہ لائل وہ وفادار جانور کون ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہے اسی بنگال میں میں نے ایک جگہ پوچھا تھا میں نام نہیں بنگا سب سے وفادار جانور کون ہے تو ایک ساپ کھڑے ہوئے کہیں گھوڑا میں نے کہا لگتا لات نہیں کھائی کھائی کتہ اتنا وفادار ہوتا ہے کہ امام اہل سنت علیہ حضرت فاصل بنیلوی رحمت اللہ علیہ نے جب بارگاہ غوثیت میں اپنی نسبت کا اظہار کیا تو یوں ارز کیا کہ تجھ سے در در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن پہ بھی ہے دور کا دورہ دیرہ سوہاناللہ سوہاناللہ سگ یعنی کتہ تو میں اگرچہ اس خاندان کا ایک فرد ہوں نسا ہوں لیکن مجھے ان کا کتہ ہونے پہ نہیں توجہ چاہنگا دیکھئے گا زندگی کے ساتھ تیار ہیں ایک مرتبہ پورا مجمع جھون کے کہہ دے یا غوث یا غوث اب شیر سنیے گا تو مزا آئے گا کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی ساسے چلتی ہے ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی ساسے چلتی ہے غوث غوث کہ در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے سارے ولی گرد دن پہ اٹھائیں تلبا ہی کچھ ایسا